بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو الواضح ابتدائیہ جل دول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں انوان ہے الجملت الفعلیت یعنی جملے فعلیت آج ہم پڑھ لیتے ہیں جملے فعلیت کسے کہتے ہیں تو چلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں پہلے قائدہ دیکھ لیتے ہیں لکھا القائدت کل جملت تترکبو من فعل و فائل تسما جملت فعلیت کہہ رہے کہ ہر جملہ جو فعل اور فائل سے مرکب ہو جو فعل اور فائل سے بنتا ہو اس کو جملہ فعلیت کہتے ہیں اور عام الفاظ میں اس کو آپ یعنی آسان الفاظ میں اسے سمجھ لیے کہ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہو وہ جملہ فعلیت ہے تو یہ بس جملہ فعلیت ہے کہ انہوں نے مختصر سے ڈیفنیشن کی ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے یہاں پر کچھ مثالیں ہیں جیسے لماع البرقو یہاں پر جو ہے لماع فعل ہے اور البرقو فائل ہے یہاں پر چونکہ جملہ فعل سے شروع ہو گئے اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیت کہیں گے اسے حتی بار سے اچھا لماع چمکا لماع البرقو بجلی چمکی اسے حتی بار سے یعنی بیڑے کے بھونکنے کو کہتے ہیں بھونکا بھیڑیا تو یہاں پر آوہ جو ہے فعل ہے عزیبو جو ہے فائل ہے آوہ یعنی فعل اور فائل سے مل کر جملہ فعلیت خبریت ہو گئے اسے حتی بار سے یس کتو اصل جو یعنی برس رہی ہے اب یس کتو فعل ہے اور اصل جو جو ہے فائل ہے یہ بھی ہو گئے جملہ فعلیت خبریت ہے اسے حتی بار سے یشتدو البرد بردو ٹھنڈی سکت ہو گئی یہاں پر بھی جو یشتدو جو ہے یہ فعل ہے اور البردو جو ہے فائل ہے یہ جملہ فعلیت خبریت ہے اسے حتی بار سے اختیب البردتہ یہ بھی فعل سے شروع ہوتا ہے اور یہ آگے انشاءاللہ آئے گا جملہ انشاءیہ کسی کہتا ہے فلالہ آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ بھی جملہ فعلیت ہے اور البردتہ یہاں پر یہ محولے بھی ہی ہے اختیب میں اصل میں فائل ہے جو انتہ ہے اسے حتی بار سے خوز یہ بھی فعل عمر یہاں پر فعل عمر شروع میں انہوں نے لیا ہے یعنی کتاب کو پکڑ یہ بھی جملہ فعلیت ہی فلالہ آپ رکھ لیجئے گا انشاءاللہ آگے اس کی ترقیبہ جب ہم انشاءاللہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اچھے سے اس پر بحث کر لیں گے فلالہ آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے تمام جملے جو تھے جملہ فعلیہ ہی تھے نیچے انہوں نے یہی بحث کی ہے کہ اوپر جو آپ نے پڑھ لیا ہے ان مثالوں میں فعل سے یعنی جملہ شروع ہوتا ہے اور یہ فعل ہے اور اس کے بعد فائل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے یہی انہیں لکھا جیسے البحث نعارف مما تقدم انکل فعل انکل مثالا من المصرات السابق یہ تو ہم نے جان لیا ہے یعنی پیچھے ہی کہ جس جملے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں جملے مفیدہ جو ہم نے پیچھے ہی پڑھ لیا اس کو جملے مفیدہ کہتے ہیں لئنہو ترکیبن یفیدو اسامیہ فائدتن تامتن چونکہ ایسی ترکیب ہے جس سے یعنی سننے والے کو مکمل فائدہ ملتا ہے اور جب ہم گورو فی وائدہ تعملنا حادی الجملہ وجدنا کل واحدت منہا کہہ رہے کہ جب ہم گورو فکر کرتے ہیں جملوں میں تو ہم پاتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جملہ یعنی جو ہے فیل اور فائل سے بنا ہوا ہے جسے ہم نے پہلے کہا چونکہ اب دیکھیں اب کہہ رہے کہ چونکہ ہر جملہ جو ہے اس کی ابتداء جو فیل سے ہوئی اس وجہ سے ان کو جملے فیلیا کہتے ہیں جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ مثالیں آئی ہیں اور یہاں پر کچھ مشکل آئی ہے جیسے تمرینات لائی ہے لکھا اب یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ ہم نے کچھ یہاں افعال لائے انہوں نے ان کو ہم نے فائل لگانا تو یہ جملے فیلیاں بن جائیں گے بہت ہی آسان ہے ان کو آپ خود بھی بنا سکتے ہو جیسے مالا ہے یعنی کسی کام کے لئے کوئی سرمایہ دینا جیسے کسی کام کے لئے کوئی سرمایہ دیں جیسے مالا والد اس نے سرمایہ دیا اپنے بیٹے کو لیل اخراج آتی یا لکھ لی جگہ لیل حوائی جی جیسے ہم لکھیں گے مالا والدو والدہو یا لکھیں گے مالا والدو والدو یا مالت تاجر تاجر نے سرمایہ دیا یہ بھی لکھ سکتے ہو جیسے مالا جیسے ہم پہلے کچھ افعال لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ان کی یعنی جو ہے افعال لکھ لیتے ہیں جیسے جلدی سے ہم لکھ لیں گے مالا ہے اسے اعتبار سے انکسرہ ہے انکسرہ ہے اسے اعتبار سے اثمرہ ہے اثمرہ ہے اسے اعتبار سے ینتصرو ہے ینتصرو اسے اعتبار سے یتمزقو فٹنا ہو گئے یتمزقو یتمزقو اب اسے اعتبار سے ہے یشکو شکایت کرنا ہو گئے ہیں یشکو اسے اعتبار سے احترکا جلنا احترکا یہ افعال آپ اس سے بھی لے سکتے ہو فیلال ہم نے یہاں آپ کے سمجھانے کے لئے یہاں پر رکھا ہم نے کہا تھا کہ مال ہو گیا مالا ہو گیا کسی کو سرمایہ دینا ہے اب لکھیں گے ہم مالا التاجر تاجر نے سرمایہ دیا لتجارتی آیت سنجھ میں التاجر لتجارتی وہ بھی لے سکتے ہو لتجارتی لتجارتی یہ بھی لے سکتے ہو اچھا اس کے بعد ہے غردہ تو اس کو لکھیں گے غردہ اتائرو آیت سنجھ میں چہچہانا انکسرہ انکسرہ الہسنو لکھ لیں گے یا القلمو یہ بھی لکھ سکتے ہو القلمو اثمرا البستانو کیا لکھیں گے البستانو فائل لانا ہے ہم نے اس وجہ سے ینتصر ہو گیا یعنی مدد کرنا یا اس کو لکھیں گے ینتصرہ یا کامیاب ہونا یہ ینتصرہ کامیابی یہاں پر ہے انتصرہ تو یہاں پر ینتصرہ لکھ لینا ہے ینتصرہ المجتہیدو یا الولدو بھی لکھ سکتے ہو یتمزقو فٹنا ہم نے پہلے ہی کہا اس کو لکھیں گے یتمزقو اثاؤبو فٹتا ہے اثاؤبو یشکو المریضو المریضو شکایت کر رہا ہے یا کوئی لکھ لے جائے گا یشکو الولدو احترق جلنا احترق البیتو ہے سنجھ میں یہ بہت ہی آسان ہے ان کو آپ خود بھی فائل لاسکتے ہو بہت ہی آسان جیسے یستفو اس کو لکھ لی جگہ تو اس کو یعنی یہ کہتے ہے صفح کرنا اس کو لکھ سکتے ہو آپ یستفو انناسو لوگ صفح کرتے ہیں صفح بناتے ہیں لائن بناتے ہیں یستفو ناسو فی صفح طویل یہ بھی لکھ سکتے ہو ینتفی ہوگا ہے بوجنا ینتفی ہو اس کو لکھ لیتے ہیں بوجنا اب لکھیں گے ینتفی ہو ال اشماع اشماع یہ بھی لکھ سکتے 나오 آپ روشن کرنا سورج روشن کرتا ہے اس کے بعد زہیکہ اس کو زہیکہ الولد یا تفلو یہ بھی لسٹ ہوتے ہو اسے اعتبار سے ان کو آپ بنا دیجئے گا بہت ہی آسان ہے ہم نے کچھ تو یہاں پر کر کے دیا اس کے بعد کچھ کے ہم نے زبان ہی کہہ دیا چونکہ ورنہ یہ لمبی تمرینے ہیں یہ لمبی ویڈیوز ہو جاتے اس وجہ سے فیلالا میں رکھ لیں ان کو ہم نے صرف فائل لانا ہے جو ہم نے یہاں پر لائے ہیں فیل فائل جملے فیلیہ خبر یہ تمام جملے فیلیہ خبریاں ہیں اس کے بعد اس کی طرقی بھی انشاءاللہ آگیا آگیا ہے یہ جاہ حروف جار یعنی جار مجل سے متعلق ہو جاتا ہے فیل کے تو یہ بھی انشاءاللہ آگیا آگیا ہے گا کون جملن فی علیتن یجو فیا کل اس میں منہ الاسمائل آتی ہے تھی فائلن فی علی مازن اب یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ہیں انہیں یعنی کل ملاکہ فائل لائے ہیں اوپر انہیں فیل لائے تھے ان کو فائل لانا تھا یہاں پر فائل لائے ہیں ان کو ہم نے فیل لانا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اسی اعتبار سے ان کو بھی حل کر لیں گے جیسے ہم نے یہ افعال والے حل کیے ہے تو چلئے اس کو شروع کر لیتے ہیں پہلا اسم جو لکھا ہے وہ لکھا ہے الہلالو الہلالو اس کو لکھلے جگہ تلال الہلالو انجوم کیا لکھائے انجوم نجوم نجوم ہے المصباحو المصباحو یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ جیسے ابھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے ینتقیو المصباحو وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ الظلامو اسی آیت پر سے ہے ادیکو ادیکو ہے آیا سمجھ میں اسی آیت پر سے ہے الاسادو اسی آیت پر سے ہے ادیبو الحمارو آیا سمجھ میں تو یہ ہو گیا یہاں پر بہت ہی آسان ہے ان کو صرف فائل لانے ہم نے جسے ہم نے کہا تھا کہ اس کو تلع لکھ لی جگا تلع تلع اللہ اللہ یہ بھی آ جائے گا تو اس کو لکھ 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 جہاں پر یہ ماضی لانے اس میں کوئی قید نہیں رکھیں انہیں مزار ہیں یعنی ان کو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں چمکتے چمکے ہیں المصباحو یہ پیشے بھی آگیا جو ہم نے بھی کہا تھا ینتقیو بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ظلام یعنی اس کو اندھیرہ بھی کہتے ہیں جیسے جاہ الظلام اندھیرہ آگیا یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ آیا اس کو دیکو یعنی صاحا دیکو چلانا دیکو کہتے ہیں مرگی کو اس کو بھی لکھ سکتے ہیں جیسے جاہا اس دو جرہ آیا سمجھ میں یا جاہا الاسد یا ذہبہ الاسد وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو فیلحال یا خارجہ وہ بھی لکھ سکتا ہے فیلال یہ تو ہو گیا ہمارا یہ والی بھی حال اس کے بعد انہوں نے لکھا عزیبو اس کو بھی آپ یعنی لکھ سکتے آپ جیسے عزیبو اس کو لکھ لی جگہ اکلا عزیبو اسی اسی اعتباس علی حمارو اس کو بھی لکھ سکتے آپ زہبہ علی حمارو بہت یہ آسان ہے ان کو یعنی آفال لانے ہیں فائل یہاں پر یہ لکھے ہوئے ہیں جیسے ہم نے یہ کر کے دی اب اس کے بعد دو بچے ہیں اس کے بعد تیسری طور اب یہاں پر ہم نے یہاں فائل لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہم نے فیل لانا ہے وہ مزارع لانا ہے ابھی ہم نے مازی بھی لائے تھا مزارع بھی لائے تھا اس میں کوئی قید نہیں تھی تو اب جو ہم نے لانا ہے نہیں ماف کر لینا یہاں پر یہ قید بھی تھی یہاں پر فیل مازی بھی لانا تھا اس کو لکھ لی جگہ یہاں پر ینتفی ہم نے لگا اس کو مازی بنا جی انتفاہ کیا لکھ لینا انتفاہ معاف کر لینا انتفا یہ ہو گیا انتفا یہ والا حالہ اس کے بعد جو ہے اب ہم نے فیل مزارعہ لانے اوپر والے میں فیل مازی لانے تھے یہ ہم سے یہاں پر چوک ہو گئی تھی اب یہاں پر ہم نے فیل مزارعہ لانے ہے فائل لکھے ہوئے ہیں فائل کیا لکھا ہے جیسے الاسفور الاسفور اسفور آئے سمجھیں دوسرا ہے الحر بہت ہی آسان ہے الوردت اس کے بعد اثوب اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس سے اعتبار سے دو کم سے کماف ہر تمرین میں سے اپنی طرف سے کر لی جائے گا اب الاسفور پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا جیسے غردہ پیچھے آیا تھا اس کو ہم کیا بنایں گے مزارعہ غردہ یا تغردہ بھی لکھ سکتا ہے تغردہ یا تغردو اس کو لکھ لی جائے گا یا تغردو یا تغردو یا تغردو ہو گیا یا تغردو الاسفور چاہ چاہتی ہے اس کے بعد حررہ یا تغردو یا تغردو 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 یا تغردو ایسان میں یا تغردو اس کے بعد کیا ہے المترو یا زیلو زیلو یا زیلو یا زیلو المترو اس کے بعد ایسکو لیتا ہے تم تم نباتا سے تم بھوتو چونکہ موانا سے اس واسے پیچھے آگیا تھا مزقا یا تغردو اسی کو لکھ لیتا ہے یا تغردو پھٹتا ہے جو ہم نے وہاں پر بھی استعمال کیا تھا یا تغردو مزقا آئے سمجھ میں تو انارو اس کو ہم نے ینتفیو پیچھے پڑھ لیا تھا مجھنا تو اسی کو یہ موانس بنا جئے تنتفیو بجھ گئے یہاں بجھ گئے اس کے بعد لکھا ہے اس کو لکھ لیتا ہے یجیو اللسو آیا چوریا یجری اللسو اتاجرو یبیو اتاجرو بیجتا ہے یشتری اتاجرو خریدتا ہے آئے سمجھ میں تو یہ ایسے ان کو سالوں کر لیجئے گا اس کے بعد ہے چوتھی تمرین کیا ہے تکوین جملن فعلیتن یجیو فیہا کلو اسمن من الاسمائل آتیت مفعولن بھی اب جو یہاں پر تمرین ہے یہاں پر کچھ اسما لکھے ہیں ان کو ہم نے مفعول بھی بنانا ہے یعنی ان پر فیل واقع ہوا ہونا چاہیے یہ والی تمرین جو ہے یہ تھوڑی بہت دوسرے سے مختلف آ رہی ہے جیسے یہاں پر الغنمو ہے تو اسی اعتبار سے المریضو ہے الخشبو ہے القمحو ہے القتنو ہے القتنہ ہے اس کو ہم پہلے لکھیں گے یعنی مفعول کی جگہ پر ہے الغنم چونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے اس ویسے ہم زبر پہلے لگائیں گے المریضو المریضو مفعول بنانے ہیں الخشبہ خشبہ آیا سمجھ میں ہے القمح القمح اسی اعتبار سے القتنہ قتنہ اسی اعتبار سے الباب الباب با الشعتا اسی اعتبار سے القتاب ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے تو جیسے الغنمو لکھیں گے ہم تو یہاں پر لکھیں گے ہم باع باع التاجرو التاجرو الغنمو آیا سمجھ میں ہے یا اشترہ یہاں باع کھریدہ اشترہ کھریدہ تاجر نے بکریہ کھریدی آیا سمجھ میں ہے اس کے بعد ہے مریضہ اس کو لکھیں گے نصحہ نصیحت اس میں ہم نے مزارے تو نہیں لانا ہے نہیں اس میں کوئی ٹنشن نہیں ہے اس کو آپ معذیب بنا سکھیں جیسے نصحہ نصحہ الطبیب 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 المریضہ آیا سمجھ میں ہے نصحہ الطبیب المریضہ اس نے نصیحت کی اسی اعتبار سے خشبہ اس کو لکھیں گے ین شروع ین شروع یہ پیچھے ہم نے استعمال کی ہے ین چیرنا یعنی شروع انجارو انجا پچھلی تمارین میں ہم نے استعمال انجارو الخشبہ چیرنا چیرتا ہے القمحہ اس کو لکھیں گے حسدہ کاٹنا حسدہ 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 چیرنا حسدہ ہوتے ہو جیسے زباہ زیدن اشاہتا اس کے بعد کتاب ہے اس کو لیں کراہ الولدو الكتاب ہے ایسے ہی ان کو سالوں کر لی جائے گا کراہ کراہ البنتو الكتاب ہے ایسے بھی لکھ ستتے ہو آپ تو میرے خیال سے یہ والی تمرین بھی حال ہو گئی اس کے بعد ہے ایت بسلاس جمل فعلیت فعلوها ماضن و بسلاس اخر فعلوها مزار اچھا چھے جملے بنانے ہیں ان میں سے تین جملے جو ہے ماضی کے جملے ہونے چاہے اور تین جملے جہاں مزاری کے جملے ہونے چاہے جیسے ہم یہاں پر لگیں گے انہی کو ذرا دیکھ لیجئے گا یہاں پر ہم نے با استعمال کیا اب ہم کریں گے اشترہ چاہ کریں گے اشترہ لکھیں گے یہی پر ہو گیا اشترہ اشترہ آیا سمجھ میں ہے یا یشتری بھی لکھ ستے ہو آیا سمجھ میں ہے اب یہاں پر جو ہے اتبیب المریضہ اس کو نحسہ ہم نے لکھا تھا ہم لکھیں گے یہی پر قطلہ مارا ڈاکٹر نے مارا مریض کو مارتے ہیں آج کل کیسے وجہ سے لکھا ہے قطلہ آیا سمجھ میں آیا سمجھ میں تو یہ ہو گیا ماضی کا اسی اعتبار سے نجارو ہے تو یہاں پر لکھیں گے اس کے اننافظہ تا لکھ لیجیے گا یہاں پر خشبہ کی جگہ لکھ لیجیے گا اننافظہ تا اسی اعتبار سے حسدہ ہے حسدہ الرجلو القمحہ اب یہاں پر یہاں سے ہم یعنی مزارعہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے اس کے اب ضروری نہیں حسدہ ہی بنائیں گے جیسے ہم لکھیں گے یا اقلو الرجلو القمحہ یہ بھی لے سکتے ہیں آپ یا اقلو مزارعہ والا عیسن میں یا اقلو الرجلو القمحہ اسی اعتبار سے اس کے بعد یہاں پر ہے حامدن تو اس کو لکھ لیجیے گا آہ چلو پہلے یہ والا لکھ لیجیے گا یفتحو یفتحو اب یہاں پر القتنہ کو ہم لگا سکتے ہیں جیسے ہم لکھیں گے یارکابو حامدن کوئی دوسرا جملہ بنا دیں گے یہ ورنہ ٹائم لے گا اب یہاں پر لکھ لیں گے ہم یارکابو حامدن الدراجتہ چونکہ آگے ہمارا یہ ایک بھی ٹاپک آ رہا ہے آیسن میں سوار ہوتا ہے یفتحو الولدو الباب ہے تو یہ ہو گئے ہمارا یعنی مزارعہ والے بھی اور ماضی والے تین تین جملے ہو گئے ہمارے حال اس کے بعد لکھائیں ہاتھ خمس جمل فعلیتا فی موضوع القراتی و خمسا اخرم فی موضوع دراجتہ اب ہم نے دس جملے لکھ لینے ہیں پانچ جملے تو ہم نے بنانے ہے گیند کے متعلق پانچ جملے بنانے ہے سائیکل کے متعلق اب اس کو ہم بنا لیتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے ان کو آپ آسان الفاظ میں بھی استعمال کر سکتے ہو اور بڑے بڑے جملے بھی بنا سکتے ہو فیلال ہم بنائیں گے آسانی چونکہ ابتدائیہ ہی چل لائے اس وجہ سے ہم بنائیں گے آسانی جیسے ہم لکھ لیں گے پہلے گیند کے متعلق ہم لکھیں گے کیا دیکھا آیا سنجھ میا یہ ہو گیا اس کے بعد لکھیں گے طالبہ الولادو قراطن آیا سنجھ میا قراطن ہو گیا یہ تو اس کے بعد لکھیں گے رما الولادو قراطن ہو گیا تو اس کے بعد لکھیں گے جیسے یہ دو ہو گئے لائیبہ بھی لکھیں گے لائیبہ الولادو معا قراطن آیا سنجھ میا تو اسے آتے پارے سنجھ مزقہ لکھیں گے پھاڑی اس نے گیند کو پھاڑا جیسے پیچھے بھی آیا اس کو بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے یعنی کوئی دوسرے افحال بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہو یہ ضروری نہیں ہے یہی آپ استعمال کرو جیسے یہاں پر آپ یہ بھی لے سکتے ہو ظاہرہ بھی یا اسی آتے پر سے کوئی دوسرے افحال بھی ان کی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے یہ پانچ جملے ہو گئے ایک دو تین چار اور پانچ اس کے بعد لکھا ہے انہوں نے کیا وَخَمْسَنْ اُخَرَنْ فِي مَوْزُوِدْ دَرَّاجَةِ اب جو ہے یعنی سائیکل کے مطلق بھی ہم چاہ یہ پانچ لکھ لیں گے جیسے سائیکل کے مطلق بھی ہم لکھ لیں گے بہت ہی آسان ہے جیسے ہم لکھ لیں گے سائیکل کے مطلق بھی جیسے باہ اتا جیرو اتا جیرو ادرہ جتا ادرہ جتا آئے سمجھ میں اشترا اشترا الولدو الولدو ادرہ جتا ہو گیا یہ بھی اس کے بعد لکھیں گے ارکیبہ الولدو یا الرجلو ادرہ جتا آئے سمجھ میں اسے اعتبار سے لکھیں گے یہ تین پانچ جملے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ یہ ہماری پوری تمرین حل ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جملے اسمیاں پڑھ لیتے ہیں تو چلے ہوگے مراج کا سبب